شیطان الرحیم شیطان الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترغب اللہم صلی وسلم على نبینا محمد مبارک وسلم امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا و جعلہ لوجہ کا قالصا و لا تجعل لآہد فیہ شیعہ اللہم اصلی حمیتنا و زریاتنا و زوجینا چلیں انشاءاللہ ہم بک کی طرف چلیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت بک ہے اور بک کا نام ہے جنت بلا رہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ الحمدللہ کہ آج میں کون سا وہ ٹاپک ہے جو کرنے سے انشاءاللہ ہم جنت کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جنت بلا رہی ہے آج جو ہم بات پڑھیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہیں داقل ہوں وہ کون سا عمل جواب کریں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَأَنَّ عِيسَعَ عَبْدُ اللَّهُ وَابْنُ عَمَدِهِ وَكَلِمَتُهُ عَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقُ وَأَنَّ الْنَّارَ حَقُ کیا بتا جا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ شریک ہے اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کے بندی اور رسول ہیں اور بلا شبہ کیا ہیں بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی بندی اور اس کی لونڈی کے بیٹے اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القان کیا اور اس کی طرف سے روح ہے بشک جنت بھی حق ہے اور جہنم کی آنگ بھی حق ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی دروازے سے اسی جنت میں داقل فرما دے گا سبحان اللہ یہ ہے جب انسان شہادت ہے یعنی اللہ کی نبی کی شہادت ہے تو اللہ وعدہ اللہ شریک کو ایک شریک چھراتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ہے الحمدللہ تو دیکھئے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں اور پھر ساتھی بتا دیتے ہیں کہ یہ بلا شبہ جو ہے اس کی لونڈی یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف اور جو کہ مدب اس کی طرف سے ایک طرح سے روح ہے اور انسان جب اس بات کو کہتا ہے کہ جنت حق ہے اور جسے کہا جائے آگ حق ہے تو یقین کہہ رہی ہے یہ چیز آپ کے لئے پھر الحمدللہ جنت میں جانداخلی کا سنریہ بنتی ہے اور پھر جس دروازے سے آپ چاہیں جنت میں داخل ہو جائے پھر یہ کہ جنت کے قریب اور جہنم سے کر دینے والا عمل ہم کرتے ہیں یہ عمل لیکن پھر بھی شعور کے ساتھ کرنا ہے کیا ہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہا رجل إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اعملہ يدنین من الجنہ ویباعدنی من النار قال تعبد اللہ لا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة وتؤت الزکا وتسلو ذا رحمك فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس پر عمل پیرا ہونا مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے ہوئے اس کی عبادت کیا کر نماز کے قیام اور زکاة کی ادائیگی کا احتمام کرتا رہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھا کر پھر جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ان کاموں پر جن کے کرنے کا اسے کہا گیا ہے پابندی سے عمل پیرا رہا تو اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھ ٹھہراتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اس کی نماز بھی کرتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں لیکن آج جو چیز مسنگ ہے کنشپ آپ دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ آج کل کتنا میل جول کام ہو گیا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر انسان اتنا اوور ویلم ہے اتنا ویزی ہے کہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس کنشپ کو سٹرونگ کیا جائے ان رشتہ داریوں کو سٹرونگ کیا جائے تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی اس شخص کے بارے میں کہہ رہے نا کہ جو اس کو کہاں گیت کرنے گا اگر اس نے اس میں پابندی کی تو یہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا کام کرنے والا بنا ہے پھر دیکھیں جنت لینی ہے تو کیا کریں کبائر سے اشتناب کریں ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے انسان کسی چیز کو شریک نہیں دھراتا تھا اور نماز قائم کرتا اور زکاہ دھتا کرتا تھا اور کبیرہ گناہ ہستی اشتناب کرتا تھا تو کیا ہوگا تو اس کو جنت عطا کر دی جائے گی یہ ہے وہ کام جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں اور امام زہبی رحمہ اللہ نے مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کبیرہ گناہوں کی سیونٹی تعداد بتائیں یعنی ستر ان کی تعداد ہیں اور وہ کون کون سے ہیں ان کو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہا قتل جادو بلا عزر نماز چھوڑنا نساب تک مال پہنچنے کے باوجود زکاہ دادہ نہ کرنا بلا عزر رمضان کے روزے نہ رکھنا والدین کی نافرمانی رشتے داروں سے قطع تعلق زنا اقلام بازی یعنی غلام کی جو فروغ دوتی ہے سود قوری یتیم کا مال کھانا اور اس پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کرنا میدانی جہاز سے فران ہونا حکمران کا عوام پر ظلم و ستم اور انہیں دھوکہ دینا فقر و تکبر اور خود پسندی جھوٹی گواہی شراب نوشی جواں پاک دامن عورت پر تحمد مالی غنیمت میں قیانت چوری ڈھاکا جھوٹی قسم ظلم و ستم ٹیکس وصول کرنا حرام مال کھانا کمانا اور کھانا خودکشیں کسرس سے جھوٹ بولنا غلط اور جھوٹے مشابہت اغدیار کرنا کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ساری جو کبائر ہیں کتنا تیزی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں پھر دیوسی اور بے غیرتی اپنا آنا یعنی دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو جس نے آزاد چھوڑا ہوئے مراد ہے کہ اس کو کیر بھی نہیں کس کی بیوی جو ہے مردہ کس کس خیر بہنم کے ساتھ ملتی ہے کیا کرتی اور کتنا آم ہے حلالہ کرنا یا کروانا پشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا ریاہ کاری دنیا بھی اغراض و مقاصد کے لیے علم حاصل کرنا یاد جا کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر دنیا کی غرض کے لیے علم حاصل کرے گا تو کل جنت کی خوش کو بھی نہیں پاسکے گا اور علم کی بات دوسروں کو بتانے سے گریز کرنا امانت میں خیانت کسی پر احسان کر کے اسے جتلانا تقدیر کو جھٹلانا لوگوں کی خفیہ خفیہ باتیں سننا گو چغل قوری لانتان کرنا اہد شکنے نجومی کی باتوں کو سچ مانا قاون کی اطاعت نہ کرنا ذیرو اشیاء کی تصویر بنانا غام اور مسئیبت کے وقت شیخ نہ چلنا کسی پر جاتے کرنا تمزور نوکر بیوی یا جانور پر تشدد کرنا پڑوسی کو تقلیب دینا مسلمان کو گالی دینا اور عذیت پہنچانا اللہ کی بندوں پر زبان درازی دس درازی کرنا بلا وجہ تکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا آج تو مردوں کا عام ہے کہ کپڑے ان کے تو تکنے سے نیچے ہی رہتے اور عورتوں کے اوپر رہتے ہیں مردوں کا سونا اور رشمی ملبوسات پہننا آپ شادی میں جا کے دیکھئے کیا کچھ گول پہن کے اور کیسے رشمی ملبوسات میں پہنی ہوں گے پھر غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز کتنی عام ہے اپنی باپ کی علامہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا بغیر وجہ کے جھگڑا کرنا آج تو جھگڑے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اور گھروں میں جھگڑیں ضرور سزایت پانی روکنا نابطول میں کمی کل ہی ہم نے یہ بات پڑی تھی اللہ کی عذاب سے بھی خوف ہو جانا بلا عذر جماعت چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھنا آج یہی ایک مزاج بن رہا ہے کہ جماعت یعنی مسجد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھڑا ہوں گے تو لوگ الگ سے مسلحہ کھول لیتے ہیں اور مسلحہ کھول کے کہ اب یہ آسانی کے لیے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں اور بلا عذر نماز جمعہ تر کرنا بصیت میں نائنصافی کرنا کتنا عامے لوگ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نائنصافی چالبازی اور دھوکہ دہیں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا آج بھی دیکھیں ایسے ہی سوکار مسلمان ہوں گے جو مسلمانوں کی جاسوسی کر لیں گے اور یا اللہ کو برا بھنا کہنا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دالی دینا پوری لسٹ آگئی ہمارے پرس کبائر کی ایک سٹریچ میں اور آپ دیکھیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ سارے کبائر کس قدر عام ہے کون سا کام ہے جو آج نہیں ہوتا اور ہم ان میں سے کتنے کاموں کے اندر انوالو ہیں لاکھ وقت ایسا لگتا کہ سارے ہی انہیں کبائر کے اندر پڑے ہیں یعنی کوئی کوئی اس کو احمدی نہیں دی جاری اور یہ جو کبائر ہیں یہ جنت میں جانے سے روکتے کہ اللہ یہ کہ اللہ پیر احمد سے معاف کر دے پھر نکال لیا جائیں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی نماز تو پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے لیکن کبائر سے نہیں بچتا تو یہ لسٹ ہے جن سے بچنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے اور اللہ نہ کرے کبھی ہو جائے کبائر تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ایک اور پڑھ لیتے ہیں شرک سے اجتناہ پر جنت ملتی ہے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملموجبتان فقال من ماتا لا يشک باللہ الشیئان دقل الجنہ ومن ماتا يشک باللہ الشیئان دقل النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کہ رسول جنت و جہنم کو واجب کر دینے والی دو چیزیں کونسی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا بنغیر فوت ہو اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو کیا شریک ٹھہراتا وہ مرہ تو وہ جہنم میں جائے گا یا جاکی شریک سے مراسط یہ نہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے بلکہ اس کی صفات میں بھی کسی کو اس کی شراغتدار بنانا بھی بلکل شریک ہے این شریک ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا کسی اور کو محمود باننا اس کے سامنے اپنے ماتھی ٹھیکنا اپنی جسے کاجہ جبین کو چھوکانا یہ شریک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق میں سے کسی پر جسوا کرنا یہ بھی شریک ہے یا جاکی جیسے انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی ہمیں روزی دیتا ہے یہ بھی ہمیں اولاد دیتا ہے کتنے لوگ ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں ہاں وہ اولیاء اللہ کے نام پر ان سے کیا کچھ مانگتے ہیں نا تو یہ میرا بیڑا پار لگا دے گا یہ میری مدد کر دے گا یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات میں کسی دوسری کو جسے کہا جائے ساتھی بنا دیا ساتھی بنا دیا تو یہ بھی شریک ہے حالانکہ یہ تمام اس کے علاوہ کسی کو بھی ان کا اہل سمجھنا خواہ کتنا ہی بڑا ولی ہو کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو یہ دراصل سرہ سر شرک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی سے شرک کو نکال دے اور ہمیں واقعی اپنا بندہ بنا لیں اور واقعی ہم ان کاموں کو بجا لائیں جو ہماری لئے جنت کو واجب کر دیں اللہ ہم آمین چلی ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں آج ہماری انشاءاللہ آیت نمبر نائن ہے انشاءاللہ پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے اور پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اس کو اس کی ریسیٹیشن دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجد آیت نمبر نائن سونا پھر سواہوں اس نے درست کیا ہوں اسے ونفخان اور اس نے پھونک دیا فیہی اس میں میروحی اپنی روح سے وجعلہ اور اس نے بنائی لکم السمعہ تمہارے لئے کان ملہ بصار اور آنکھیں والافعیدہ اور دل قلیلم کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو چلی انشاءاللہ اس آیت کو پہلے شروع سے دیکھ لیتے ہیں ہاں پھر انشاءاللہ ایسا کریں گے جو آج کی آیت ہے پھر اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لائمی تنزیل الکتاب لا ریب فیه من ربی لعالمی ام يقولون افترا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمًا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ بِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِدَّةِ اَيَّامٍ فِي سِدَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرُشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِا كان مِقْدَارُهُ كان مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ بِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِيلٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ بَاقٍ بَهِينٍ الحمد لله ابا من جانا ناقص آئد کو دیکھيني آئت نمرا ناقص ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّـ Armatashkurun قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ دوبارہ دیکھتا ہے تو ثُمْتَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ الرُّوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ثُمْتَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ الرُّوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ثُمْتَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ الرُّوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ حَمْتَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِ الرُّوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةً اگر آپ جائیں تو روح ایک روح پے بھی روح سکتے ہیں دونوں پے آپ جائیں روح سکتے ہیں پھر آپ آگے سے کنٹینیو کر لیں آپ کی اوپر ہے میں ملکل منیمم کر کے روح کیوں تاکہ اگر کسی کو اچھے سے یا سی ہوتا ہے کہ کوئی لمبا سانس نہیں لے سکتا تو وہ روح ایک کر کے روح دیں کیونکہ واو آگیا جب واو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے والی بات آگے سے کنٹینیو ہو رہی تو پیچھے سے پھر آپ کو اعادہ کرنا لوٹانا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آگئی چلی انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی آیت کی جب آپ اس کو انشاءاللہ وہ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے مطلب اس کی تجویر کو سمسا ہے ٹھیک ہے اسا اسا آپ کی ٹپ آف تا ٹنگ آپ کے سامنے کی داتوں کے ایجز کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے یہ سانڈ نہیں آنی چاہیے سمسا اسا ایر آئے گی لیکن یہ کی ویسلنگ ساونڈ نہیں آنی چاہیے سمسا میک شور کیجئے گا سمسا پہ مین پہ آپ نے غنہ کرنا ہے سوہو تھوڑا سوہو پہ آپ نے جو مین پہ غنہ ہے وہ آپ کا موسٹ کمپلیڈ غنہ ہے اکمل غنہ ہے ٹھیک ہے پھر سوہو کو دیکھیں سوہ وہاں کو آپ دیکھیں تھوڑا سا اس پہ پریشر دیجئے گا یہ نبر ہے ٹھیک ہے نوٹ سوہو سوہ 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 ٹھیک ہے میک شور کیجئے گا تھوڑا سا پریشر ڈالیے گا یہ نبر ہے اور یہ سٹیننگ فتح کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کو آپ کا ایک کاؤنٹ ہے نون اور فا کو تو آپ لائٹ رکھیں لیکن فوراں خا کے لئے آپ کو ہیوی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ خا کو ہیوی کریں گے ٹھیک ہے نا الحمدللہ پھر آپ جی آپ اس کو ہیوی کریں گے اور پھر فی ہی في کا آپ کو ایک جو کاؤنٹ پڑھنا ہے اور ہی آپ کو ایک کاؤنٹ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں میں دیا ہے مروحیں ٹھیک ہے آپ نون ساکھن کی بات رہا ہے ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے ایدغام کامل مکمل ایدغام ہے لیکن یہ نینے ہے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے مروحیں ٹھیک ہے مروحیں تو میک شور ہا نکالی گا ناٹ ہا میر روح روح کو آپ نے الحمدللہ تو کاؤنٹ سٹرچ کرنا اور پھر دیکھیں اگر آپ اس کو روکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میر روح ہی ہی کو پھر آپ تو کاؤنٹ سٹرچ کریں گے یا آپ کی مدل سلاتل کیا بن جائے گی مدل سلاتل آپ کی صغرہ بن جائے گی وَجَعَلَ جَعَلَ وَجَعَلَ سب کو ایک ایک کاؤنٹ لَكُمُل لَكُمُسَّمْعَ میک شور کیجئے گا لَكُمُسَّمْ ناقص کننا کیجئے گا لیکن سین کو ٹوائس ایٹ کیجئے گا لَكُمُسَّمْعَ عائن ہے وَلْأَبُصَارَ بَاپِقَلْقَلَا ہے صوت کو ہی بھی کیجئے گا وَلْأَفْئِدَ فَاپِحَمْزْ کرتے ہوئے ہاں کو واسی کیجئے گا اَفْئِدَ ٹھیک ہے دہ دہ not دہ ٹھیک ہے میک شور اس کو کیا کلیر کیجئے گا وَلْأَفْئِدَ صوت کو ہی بھی روح کو ہی بھی ٹھیک ہے وَلْأَفْئِدَ تنمین کی بات میم آ رہا ہے تو تنمین کی آواز کمپلیٹلی میم کے اندر مر جو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو وَلْأَفْئِدَ مَا آپ کا ناقص کمپلیٹ ہونا ہے مَا لَفْ مَدْيَا تَشْكُورُون تَشْكُورُون کو پھر آپ نے الحمدلللہ جب روکیں گے تم ایک شرکی جگہ مَدْدُ لَارِتْ لِسْكُورُون ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہ بھوم بڑھ گئے آپ نے اچھے سے اس کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے مشکل تو نہیں ہو رہا گا میں کوئی کلی اس کے ہلکی سے انشاءاللہ تفسیح کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے سُمَّ سَوَّا هُوَنَا فَغَا فِيهِمَا رُوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَا بُصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُون پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روپوں کی اور اس نے تمہاری کائن آنکھیں اور دل بنائے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے شکو ہے کہ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو دیکھیں سَوَّا کا مطلب ہوتا ہے سَوَّا يُسَوِّسِد اس کا کیا ہے درست بنانا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو گوش پوست ہے اس کی آزائیں اس کے جو آساب ہیں اس کی جو وینس ہیں اس کی جو نالیاں ہوتی ہیں شریعان ہیں سارے نظام کو درست طور پر بنایا اور اسے بہترین حیات میں بنایا اس کے ہر ہر آرگن کو ایسے مقام پر رکھا ہے جس کے سوا اور کوئی مقام کی لائقی نہیں تھا یعنی دل کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہے لنگز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہے اسی طرح اس ٹمک کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہی ہے اور چیرہ جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہے کان جہاں پر ہونے چاہیے تھے وہ وہی ہیں یعنی بہترین حیت بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور صرف بنانے کے بعد چھوڑنی دیا بھی تھی انسان میں اللہ تعالیٰ کہنے اس میں اپنی روپ ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بیجا جو انسان کے اندر روپ ہوتا ہے تب وہ زندگی جیسی نعمت پا کر انسان بن جاتا ہے آپ دیکھیں نا ایک گوش پوس گوش پوس کا انسان اگر انسان کی جان نکل جاتی تو کوئی ویلیو ہے اصل ویلیو تو روحی کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے روپ ہوں کی نا کیسے فرشتہ کو بیجا کہ جب آپ کو یاد ہے نا لاس کلاس میں بتایا تھا کہ جب انسان چار کہتے ہیں کہ چار اسی طرح جیسے ہوتا ہے چار مہینے چالیس دن کا ہوتا ہے کہہ لیجئے تو اس کی ماں کے یعنی تو میں سے ہر ایک کی پیدائش جو ہے وہ نتفہ یعنی اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک پوری کی جاتی ہے پھر چالیس دن تک وہ غلیز اور جمع ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے پھر فوٹی دیس تک گوش کے لوتری کی شکل میں پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس چار بات حکم لے کر بھیج دیں تو وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی مدت زندگی اس کی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ چیزیں لکھ لیتا ہے اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ حوت پر کیسے فرشتہ جو انسان کے اندر روح پھونکتا ہے اور پھر انسان زندگی کی نعمت پا کر انسان بن جاتا ہے ساتھی یہ نہیں کیا روح کے ساتھ وَجَالَ لَكُمُ السَّمْعَا وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفِدَا اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائیں یعنی جب اس نے روح پھونکتی تو کان آنکھیں دل بھی آتا کر دیئے یہ وہ آرگنز ہیں یہ وہ ہوا سے غمسہ ہیں یہ وہ فیکلٹیز ہیں جس سے آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کس چیز کو حق کو ہدایت کو سرات مستقیم کو صرف دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنے اندر ایبزورپ کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان فیکلٹیز کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں ان ٹولز کا صحیح استعمال نہیں کرتے کان ہیں لیکن کان سے اللہ کے کلام کے بجائے لغویات سنیں بکار قسم کے کانگانی سنیں بکار قسم کی جسے کہا جائے افضانی پتہ نہیں کیا کچھ کانوں سے انسان سنتا ہے وہ الگر قسم کی چیزیں آنکھیں ہیں تو اللہ نے دی دی یہ ٹولز کے اس کے ذریعے سے اللہ کی آیات اللہ کی کیریشن پر غور و فگر کیا جائے لیکن انسانی ناکوں سے کیا کچھ میڈیا پر بیٹھ کر کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے اور دل بنائیں دل تو ہے ہی جسے کہا جائے بھی ایک مرکز یعنی دل تو ہے ہی ایک جسے کہا جائے جہاں پہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اگر دل میں ہی کسی اور کی یاد بس جائے تو پھر اللہ کی یاد کیسے آئے گی تو دل میں تو اللہ کو بتانا ہے دل کی دل میں اللہ کی یاد ہونے چاہے تو اگر یہ چیز یہ فیکلتیز اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہدایت مل سکتے ہیں کیسے حق کو دیکھ سکتے ہیں کیسے جسے کہا جائے سرات مستقیم کا راستہ با سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہے یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا قوتوں کا احسان نہیں مانتے اللہ کی عطا کرتا قوتوں کا احسان جسے کہا جائے تمہیں ماننا چاہئے اصل احسان کیا ہے کہ آپ ان قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے آپ اس کو اللہ کی عطاعت میں استعمال کریں اللہ کی دین کی ختمت میں استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے ہر وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا صحیح شکوا ہے قلیلہ ما تشکروں تم صحیح استعمال نہیں کرتے جو قوتیں اللہ نے تم کو دی ہیں جو ہنر جو اسکل جو آرگنز دی ہیں تم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اسی طرح کی بات سورہ الدہر میں بھی آتی ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِئًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مقلود نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں سو ہم نے اس کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا بنایا یہ جو آنکھیں ہیں یہ جو بزارت ہیں یہ جو سننا ہے یہ کسی مقصد کے لئے ہے اگر اس سے وہ چیز سنیں گے جو اللہ کی اطاعت کے تو کھل فائدہ دیں گی اور اس کا صحیح استعمال الحمدللہ یہ شکر گزادی کے اندر آئے گا لیکن اس کے برقص ہوا تو آپ دیکھیں کتنی پکڑے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْئًا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَا تَعْلَعَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ النخ آیت نمبر سیونٹی ایٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے اب بتائیے ہم میں سے کون ہے جو ماں کے پیٹ میں کچھ بھی جانتا ہوں ہم ماں کے پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے پھر اس نے تمہارے لئے سماعت بنائیں کہ تم سنو آنکھی دیکھے تم دیکھو اور دل بنائیں کیوں؟ تاکہ تم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم شکر ادا کرو ہم اسے کتنے لوگ ہیں جو ان ٹولز کا ان فیکلٹیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج سننے کی سماعت دی ہے آج دیکھنے کی بسانت دی ہے آج اللہ نے دل بنائے کہ دل اللہ کی یاد سے مامور ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشمہ کیسے اس کی گروت کرتے پھر اس میں کیسے روپ ہوتے ہیں تو اس البات ہے کہ میں اور آپ اللہ کی نیمتوں کو پا کر شاکر بن جائیں شکار بن جائیں اللہم جلی لکا شکار اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی کر دیں اور سمجھ کے اس کو پڑھ کے ہمارے پاس جو اللہ نے نیمتیں دیں ہیں اور اسپیشلی یہاں پہ آرگنز کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم ان کو صحیح استعمال کرنے والے بنیں اور اللہ کا شکر دا کرنے والے بنیں چلیے جزا کریں سسٹر میرا ایک کوسٹن ہے جیسے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی کا نیک بد ہونا لکھ دیا تو پھر اس میں انسان کا اپنا کیا عمل ہے یہی سوال صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صحابہ جسے کہا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ انسان نیک بخت ہوگا یعنی جو سٹیجز بتائیں گئیں تو اس میں ماں کے پیٹ میں تو لکھ دیا گئے کون شقی انہیں اور کون صحید انہیں کون نیک بخت ہے کون بد بخت ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم عمل کیے جاؤں تم کو انہی کاموں کی توفیق ملے گی جس کے لئے تم پیدا کیے گئے ہو تو آج اگر میں اور آپ نیکی کی طرح کاموں کی طرف بھاگ رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید اچھی ہے اور اگر آج ہمارا برائیوں میں لغویات میں بیکار قسم کی مجلسوں میں کٹی پارٹیز میں گناہ کی محفل میں دل لگتا ہے تو پھر اپنی راہ کو بدلیں حدیث بہت واضح ہے کیونکہ صحابہ کے دل میری یہ سوال آئے تھا تو تم کو جن کاموں کی توفیق ملے گی تم اسی کے لئے پیدا کیے گئے ہو تو اپنی جو کوشش ہے اپنی جو سٹرنگل ہے اپنی جو مینت کرنا ہے اس کو دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی فرائض کو ادا کر رہے ہیں فرائض کے ساتھ یہ جو نفل کام ہے جو قرآن مجید کو صحیح سے سیکھنا اس کو آگے پہنچانا کس حد تک آپ اپنا رولاتہ کریں تو سب سے پہلے فرائض کی ضرور جیسے آپ جنت بلا رہے اس میں سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ سوال جب آئے تو اپنی کوششوں کے محور کو چیک کیجئے کہ آپ کی کوشش میں گناہ کی لذت تیمٹیشن زیادہ ہے یا آپ گناہ سے ڈڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھی امید ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ ہوتے چلیں انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں اور گرامر کے اندر کیا کر لیا تھا ہم پڑھ رہے تھے گرامر کے اندر جملہ فیلیا کو نفی بنانے کے لیے ماں کا استعمال کر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب جملہ فیلیا کو سوال بنانے کے لیے میں پیچھے کا نہیں ریوائز کروں گے پیچھا ہم یہ پوری بک کر چکے ہیں بس میں آپ کو ریوائز کروا رہی ہوں تو جب پی جملہ فیلیا کے اندر کوشن کا میننگ یعنی جسے کہا چاہے کوشن یعنی سوال کا میننگ پیدا کرنا ہو تو حرف استحفام یا اسماع استحفام کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جسے آپ کے پاس ایک سوال ہے فتحت الباب کیا ہے فتحت تو نے کھولا الباب دروازے کو ٹھیک ہے یہ ایک ہے نا لیکن اب سوال ہے کیا تو نے دروازہ کھولا تو یہ آ کیا ہے حرف استحفام آ اور حل جو ہے یہ دو استعمال ہوتے ہیں کوشن کے لئے کوشن کے لئے آ اور حل استعمال ہوتے ہیں جب کسی بھی جملے کو سوالیا بنانا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسماع استحفام بھی استعمال ہوتے ہیں جو اس کے اندر ڈیٹیل ہیں جیسے لیمہ ہے متہ ہے من ہے حتہ یہ سارے جو ہیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ میرے خواہد سے تو اسماع کے اندر تو دیکھیں دوسری ایکزامبل کیا ہے آ قرعتن القرآن اليوم آ کیا قرعتن تم سب عورتوں نے قرآن پڑھا القرآن قرآن کو اليوم آ آج کیا تم سب عورتوں نے آج قرآن پڑھا الحمدللہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں آ آ رہا ہے آ جو ہے وہ سوال پیدا کر رہا ہے یعنی اس کے اندر کوششن پیدا کر رہا ہے پھر آپ دیکھیں لیما دربتہو لیما کیوں دربتہو تو نے مارا ہوں اسے تو نے اسے کیوں مارا اب یہاں پہ آ یہاں نہیں آ رہا بلکہ یہ اسماعی استفاہ مارا لیما آ رہا اسی طرح دیکھیں متا 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 رجع ابو کا من السوقی متا یعنی کہتے ہیں نا کھب رجع ابو کا تیر لوٹے گا ابو کا تیرا باب من السوقی بزار سے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ متا جو ہے وہ اسماعی استفاہ میں تو یاد رکھیں اسی طرح من خالقہ یا زینب من کس نے خالقہ پیدا کیا یا زینب اے زینب تجھے تو کہنے کا مقصد ہے زینب تجھے کس نے پیدا کیا تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ دیکھیں کہ اسماعی استفاہ میں لیما متا یا آپ استعمال ہونے تو جو اوورال قلاصہ ہے بات کا وہ یہ ہے کہ جب بھی جملہ فیلیا آئیں اور اس کے اندر آپ کو استفاہ کا مفہوم پیدا کرنا ہے کوشن کمینگ پیدا کرنا ہے سوال کمینگ پیدا کرنا ہے تو آپ حرف استفاہ یا اسماعی استفاہ استعمال کرتے ہیں حرف استفاہ دوئی ہیں آ اور حل اور پھر جسے کہا جائے اسماعی استفاہ تو بہت سارے آرٹ دست ہیں جس میں تھے یہاں پہ آپ کو جو ایکزامپل دی جاری لیمان مطا این من پھر دیکھئے جملہ فیلیا کے متعلق چند اہم باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہئے اور وہ ہے کہ کبھی جو ہے الحمدللہ جملہ فیلیا کی پیدا ہمیشہ واحد کسی غیسے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائن ٹھیک ہے اور فائل جو ہے کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اسم زمیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اسم زمیر ہوتا ہے یا چاہیے بس ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جب فائل جو ہے اسم ظاہر ہو اور غیر آخر کی جمع مقصر ہو تو ہم فیل ہمیشہ واحد مونس لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو ایک اہم بات سیکھی تھی کہ سب سے پہلے فیل آتا ہے ٹھیک ہے پھر فائل آتا ہے اور پھر مفعول آتا ہے اور پھر متعلقیں فیل آتا ہے یہ آپ کی ایک جسے کاجہ سیکھنس ہے لیکن آپ کا پتہ ایک سپشنز ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا داقل المعلمون داقلوہ تیچہ داقلوہ دو تیچہ داقلوہ سب تیچہ تو آپ کا پتہ داقلہ فیل ہے المعلمو فائل ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں داقلہ داقلہ کیوں داقلہ آرہا ہے آپ نے اس میں ورب داقلہ کیوں لگایا ہے یعنی دخلا زخبہ یہ پہلا سیگا کیوں لگایا ہے کیونکہ فائل جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ مذکر ہے مذکر ہے اور اسم ظاہر ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے اندر کیا لگا رہے ہیں آپ دخلا لگا رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے اب اگر آپ کے پاس جو فائل ہے وہ مونس ہوگا تو پھر آپ جسے کاجر اس وقت پھر آپ فائل بھی مونس لگائیں گے اب آپ یہ نہیں لگائیں گے کتبہ معلیمتن نہیں یہ غلط ہو جائے گا آپ کہیں گے کتبت معلیمتن یہ مونس کا سیگا ہے اب آپ نے کہا لکھا کس نے ٹیچر نے لکھا ایک فیمیل نے لکھا کتابت معلومتانی دو ٹیچر نے لکھا کتابت معلومات سب ٹیچر نے لکھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی ایکزامل میں ہم نے دیکھا کہ جو پہلا سیغہ واحد کا استعمال ہوا سیغہ واحد کیوں استعمال ہو رہا ہے کہ معلم جو ہے اسم ظاہر ہے اور مذکر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ والی کے اندر ہم نے کتابہ نہیں استعمال کے کتابہ استعمال کے کیوں کیونکہ جو آپ کا فائل اسم ظاہر ہے لیکن مونہ سے لہٰذا اس کے ساتھ مونہ سے آگے لیکن ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اگر فائل تو اسم ظاہر ہے لیکن غیر آقل کی جمع مقصر ہے تو یاد جگہ پھر اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جمال جو ہے جسے کہا جائے یہ تو مذکر ہے تو ہم نے اس کو زہابت کیوں لے کر رہے کیونکہ یہ غیر آقل کی جمع مقصر ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر آپ کا جو فائل ہوگا وہ واحد مونہ ہوگا وہ کیا ہوگا واحد مونہ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ جمل کی جمع جمال آرہی ہے جمل اونٹ کو کہتے ہیں تو یہ جمال آرہی نہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ جمال غیر آقل کی جمع مقصر ہے لہٰذا اب مجھے اس کے ساتھ جو ور بٹیش کرنا ہے وہ واحد مونہ اب آپ زہابت زہابا نہیں کہیں گے زہابا زہابل جمال نہیں آپ کہیں گے زہابا تل جمال زہابا تل جمال اسی طرح دیکھیں زہابا تل نوکو زہابا تل نوکو اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے کہتے ہیں جمع کے لئے آرہی ہے یہ غیر آقل کی ہے تو کہنے کا مطلب ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب فائل اسم ظاہر ہے فیل کے بعد جو فائل اسم ظاہر آرہا ہے اب آپ یہ آتو رہا ہے لیکن یہ ظاہر کے ساتھ غیر آقل کی جمع مقصر ہے تو پھر اب آپ نے اس کے ساتھ جو ورب استعمال کرنا ہے وہ آپ نے موننس استعمال کرنا ہے واحد موننس ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھیں فیل اور فائل اسم ظاہر کے مثالیں دی جاری جسے زہابا زہابا گیا کون گیا زہد اب آپ کو پتہ ہے فیل اور فائل دونوں یعنی فیل اور اس کا فائل اسم ظاہر زہد ہے حامد نے مدد کی نصرہ حامدن تو اب آپ کہیں گے حامد نے مدد کی کیسے نصرہ مدد کی حامدن حامد اسم فائل ہے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی شہیدہ شاہدن اچھا شہیدہ کیا گواہی دین شاہیدن کسی گواہی دینے والے نے شہیدہ شاہیدن ٹھیک ہے تو فائل اسم ظاہر ہے مسلمانوں نے سجدہ کیا یا یہاں پہ مسلمان کیا ایک سے زیادہ ہیں تو سجدہ مسلمونہ فائل اسم ظاہر ہے عورتیں کامیاب ہو گئی اب آپ دیکھ رہے خواست خواست کر دیکھیں زید کے ساتھ زہابا لگا ہے حامد کے ساتھ نصرہ لگا ہے اسی طرح دیکھیں شاہیدن یہ بھی مذکر ہے تو شہیدہ لگا ہے شہیدت نہیں لگا اسی طرح دیکھیں مسلمونہ مسلمان مذکر ہے تو سجدہ لگا سجدت نہیں لگا لیکن اب آپ نیچے دیکھیں عورتیں کامیاب ہو گئیں اب نجہتن نساؤں آرہے ہیں نجہاں نہیں آرہا بلکہ نجہتن نساؤں آرہا ہے نجہاں کہتے ہیں کامیابی کو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے اس کا مونس کا سیکہ نجا ہے نجا ہے نجا ہو نجا حد تو اب آپ کے پر دو ساکنن مل جائیں تو کسرہ کے ساتھ ملاتے ہیں نجا حد دن میں سا ہو کامیاب ہو گئی عورتیں ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں معلیمات بیٹھیں تو جلسہ تل معلیمات یہ نہیں کہا جلسہ معلیمات نہیں جلسہ تل معلیمات اللہ نے سنا سامع اللہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ یہ مذکر ہے تو سامعہ سامعہ کا سامعہ نہیں آرہا ٹھیک ہے بس اتنا آپ نے انشاءاللہ دیکھنا ہے چلی یہیں پہ ہم رکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے آسان کر دیں اللہ تعالی ہماری مدد کر ہمارے سارے کام کو آسان کر دیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فکر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفیدوکا و اتوبو الیک سبحانہ ربکا رب العزت عمان یسفون والسلام والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر بارک اللہ فکر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ